بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وسلم بلکم ٹو دا فورڈ شیف نادیا تو آج یہاں پہ ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کی پاسٹا سوس وائٹ پاسٹا سوس بنانے لگے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سانی سے بن جاتی ہے بہت ہی جب میں بنتی ہے تو آج میں اس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ چاہیں اسے پاسٹا سوس میں یوز کریں یا چکن کی کوئی بھی ایسی پائی بنانی ہوں اس میں یوز کریں تو یہ آپ ایزی لیس کو بنا سکتے ہیں تو چلیں آج میں آپ کے ساتھ ورسپی شیئر کروں گے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک ادت پین اس کے اندر ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون آئل تو یہاں پہ میں نے اس میں قریبا 3 ٹیبل سپون آئل ڈال ہے 1 ٹیبل سپون بٹر یہاں پہ ہم سے آئل اور بٹر کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون میدہ 2 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں میدہ اور یہاں ہم اسے آئل اور بٹر کے ساتھ کوک کریں گے 1 منٹ کے لئے تاکہ میدہ اپنا ٹیکچر چینج کر لیں تھوڑا سا اس کا فلیور چینج ہوئے جو اس میں کچھا پانا ہے وہ تھوڑا کتم ہو جائے تو یہاں پہ ہم اسے اس کے ساتھ کوک کریں گے 1 سے 2 منٹ کے لئے تو یہاں ہم نے اسے 1 منٹ کوک کر لیا ہے مزید 1 منٹ اور کوک کریں گے اور اس کے بعد میں باقی کا پروسیس آپ کو دکھاؤں گے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گی اور اس طرح آپ کی ہوم میڈ بائٹ سوس ریڈی ہو جائے کہ آپ اسے پاستہ میں پائی میں کھیش میں کسی بھی چیز میں یوز کر سکتی ہیں آپ کو لیدہ سے سوس بارت بزار سے بائٹ کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے آپ ہوم میڈ طریقے سے سوس بنائیں اور پاستہ بیک کریں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس ملک اور اسے اس کے ساتھ اچھے سے مکس کرتے جائیں گی تاکہ اس میں نمز نہ بنیں ہاف ٹی سپون بلک پیپر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پاسلے ہر باپ اپنی ٹیسٹ و فلیور کے ساتھ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں چاہی سے تھائم ڈالے بیزل ڈالے یا پاسلے ڈالے ٹو ٹی سپون کریم چیز اگر آپ کے پاس کریم چیز ہے تو آپ کریم چیز جوز کر لیں اگر آپ کے پاس موزرل ہے تو آپ موزرل ڈال لیں چیڈر ہے تو چیڈر چیز ڈال لیں جو آپ کے پاس ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم اس کے ساتھ اچھے سی کوک کریں گے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی سوس گاڑی ہو رہی ہے یہ ابھی پروپر کوک نہیں ہوئی ہے تو آپ اس میں ہاف گلاس پانی بھی ڈال سکتے ہیں چیز ڈال لیں چیز ڈال لیں سے بڑا اچھا اس میں چیزی سا فلیور آئے گا تو دیکھیں یہ پاسٹا کی سوس جو وائٹ سوس سے کوکو رہی ہے موسیقی تو یہ دیکھیں اتنی تھکنس اس کی بکو پرفیکٹ ہے اگر آپ اس سے زیادہ تھک کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی تو آپ اتنی تھکنس اس کی رکھئے گا یہ دیکھیں تو یہ آج ہماری بنی ہے ہومیٹ وائٹ سوس باقی چیزیں جو آپ میں نے آپ کو بتائیں اس میں آپ اس کی چینجنگ کر سکتے ہیں اس میں چاہے تو ہرب ڈال لیں چاہے اس میں موزیلا چیز ڈال لیں چیز ڈال رہے جو آپ کے پاس رکوائر آپ چیز سلائس تو دیکھیں آج میں نے آپ کے لئے یہاں پہ بنائی ہے بہت مزیدار کسن کی وائٹ سوس اس میں وائٹ چیز پاس بھی بن سکتا ہے اس میں آپ بیت پاس بنانے کے لیے اس کے اوپر بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اس کو وائٹ پاس تا چیز کر سکتے پاس بنانے کے لئے اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسے آپ کیش میں ڈال سکتے ہیں اس کو آپ کسی بہت ساری کو دیکھنے کے لئے ملے تو ملتے ہیں نیو رسپیز میں اللہ حافظ